بسم اللہ الرحمن الرحیم نوازیر میں ہم سید مرسل زمین زمین کی طرف سے ایک مطلب پھر آپ کے شروع میں حضر ہوا ہوں موٹیویشنل آئیڈیا لے کر فارمین کو سان برانے کے لیے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں چلیل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کر رہے ہیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائے تاکہ میری جو بھی معلومات آتی ہے وہ فوراں آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس کا نوٹیفکیشن حاصل کر لیں جس سے آپ ویڈیو دیکھ کر اس سے فائدہ حاصل کر سکے میری ویڈیو برانے کا مسئل یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فارمین کو آسانی کیا جائے پروفیٹیبل کیا جائے اور آسانیاں پیدا کے جب اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اپنے فارم کے محول کو اچھا کرنا جس سے آپ کی فارمین زبر اضافہ ہو جائے تو کمنٹس میں بھی مجھاگہ کیا کریں کیسی ویڈیو میں براہ کروں جس سے آپ کی فارمین میں آپ سے آپ اس سے فائدہ حاصل کر کے اچھی اچھی معلومات حاصل کر سکیں تو انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا جس میں میں آپ کے ساتھ فارم کے محول فارم کی مسئلی چیزیں آپ سے ڈسک کرنا چاہتا ہوں خبردار ہوشیار آج کل آپ نے رہ رہا ہے زبر سر طریقے سے آپ نے اشار نائے کہ مو خرکی بیماری پورے پاکستان نیائی و منڈیوں کے حالات بہت خراب ہیں جس سے مو خرکی بیماری پورے فارم اس سے گھٹے میں جا رہے ہیں تو مو خرکی بیماری سے آپ نے خوشہ رہنا ہے کیونکہ ایک ایسی بباہ ہے یہ اگر پھیل جائے تو یہ بکٹریہ ایسا ہوتا ہے یہ خضا میں بھی ہوتا ہے اور جانورو کی لواب سے آگے پھیلتا ہے جانورو کے محول سے آگے بڑھ جاتا ہے تو آپ نے ایسا اپنے محول سافترہ رکھنا ہے اپنی پانی کی کھلیوں کو ساف رکھیں اور آپ نے پانی کے کھلیوں کو سافڑ رکھنا ہے جانورو کو تازہ پانی پ Said بھی لانا ہے جانور کی زمین آپ نے سافت رکھنی ہیں جس سے مو خرانے کی بیماری سے بچا جا سکے اس طرح خدانا خاص رہا Okay خدا نا خاص طارا رس کی ویکسنیشن سے بھی مکمل ہونی چاہئے آپ پوری ویکسنیشن کروال استر مارزیاں جس سے وایکسنیشن ویکسین شکر ہوگی تو جانور آکر سیف ہو جائے گا تو آپ مو کھر کی بیماری سے جانور کو بچا سکیں گے خدا نہ خاصہ اگر کسی جانور کو مو کھر کی بیماری ہو جائے تو آپ نے فوراں ڈاپٹر سے رابطہ کرنا ہے اور رابطہ کر کے انجیکشن لگوائیں کیونکہ جانوروں کے مو میں چھالے بن جاتے ہیں اور ان کے پاؤں میں سوجن ہوتی ہے وہاں بھی زخم بچ جاتے ہیں جانور چلو بھیلے سے ماغور لے جاتے ہیں اور یہ اگر اس پر توجہ نہ کی جائے تو ایک مہینہ یہ بیماری لے جاتی ہے اور جانور کا کافی حد تک وزن گر جاتا ہے جس سے آپ کی فارمنگ کو نقصان ہوگا تو اس طرح آپ نے آج کل جو وبا پھیلی ہوئے اس سے بچنا ہے اور کوشی کرنے ہے منڈی سے بڑے طرقے سے جانور خید دیں کیونکہ وہاں پہ کافی بیمار جانور پورے پاکستان سے منڈی کو مائے ہوتے ہیں اور اگر ایک جانور کو آپ اپنے فارم ملاتے ہیں تو اس کو فارم ویکسین کریں اس کے بعد آپ نے اپنی فارمنگ اس کو خوراک سٹارٹ کرانا ہے ونڈا سٹارٹ کرانا ہے تو ویڈیو بنانا کا مقصر یہ ہی تاکہ جو بیماری آج کل پھیلی ہوئی ہے اس کی ویکسنیشن کے بارے میں آپ کو بتا دیئے کہ فارم ویکسین کروئے ہیں اپنے جانور کو مفعود رکھتے ہیں اور مجھے دعا میں یاد دکھے گیا خدا حافظ پاکستان سے زندہ